ہر حدیث کتاب شروع میں یہ حدیث ہوتی ہے اِن نمت آمال و بنیاد آمال کا درمضہ نیتوں پر ہے تو عواملہ سی آمال کا درمضہ نیتوں پر ہے تو اِن نمت آمال و بنیاد یہ الفاظ عواملہ سکی یاد ہے اِن نمت آمال و بنیاد آمال کا درمضہ نیتوں پر ہے لہذا نیت کو خارج ہونی چاہیے اپنی نیت خارج ہونی چاہیے دوسری نیت اس کے بارے میں اچھا دماغ کر رہا جائے اپنی نیت پر ضدگمانی کرنی ہے اپنے عامل پر ضدگمانی کرنی ہے اور دوسروں کے عامل پر اور نیت پر اچھا دماغ کر رہا ہے آپ بھی جہاں پر لوگ پر اچھا دماغ کرنی ہے تو آپ بھی لوگ پر اچھا دماغ کرنی ہے بھر گمانی سے غیبت چبلی گہری اس کے دروازہ نکلتا ہے تو اچھا غمانی یہ ہے کہ پرانہ عالمی مغلق سکتا ہے ہاں اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے تو گمانی کیا اس کی غیبت بھی جائے سے اور کپرات کے سامنے تو آپ بھی بہت سکتا ہے چھتا پرانہ پہلا سفا بین لکیر اگر آپ مظلوم ہیں جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اور جو آپ ملت کر سکتا ہے تو آپ بس کی غیبت بھر سکتا ہے بلکہ ضروری ہے تو اچھا غمان یہ اللہ تعالی کی ایسی نعمت ہے کہ جس سے اللہ تعالی آپ کو اچھی صحب کی عطا فرمائے اچھی صحب اچھا غمان اچھی صحب پیدا کرتا ہے بدغمانی بہت حسد وہ نفسیاتی سہیکالوجی نفسیاتی امراض ایسی نعمتی دماغ کی قوت تو کم کرتا ہے تو اچھا غمان یہ اللہ تعالی کی ازیر نعمت ہے آج میں طلبہ کو بتا رہا تھا کہ ایک نقطہ آپ کو سناتا ہے نجید نقطہ تقصد کے طلبہ کو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی آدمی ہن سے آپ نے کیا کرنا ہے طلبہ نے کہا آپ سے یہ دعا پڑھنی ہے اب حک اللہ وسلم اللہ تعالی آپ کو اور حنسا ہے مطلب اللہ تعالی آپ کو اور خوش رکھیں یہ ہے اب یہ تو ہم پڑھتا ہے دعا کو یاد ہے کہ اس میں نقطہ ہے کیا دوسرا جب خوش رکھو تو وہ یاد ہے اس کو اور بھی بھی قطع ہے اب جن چاہیں یہ کموں کو جائیں اور میں اتنوں برباکتا ہے جب کوئی حنس ہے تو اس کے لئے کونسی دعا ہے اللہ وسلم اللہ آپ کو اور حنسا ہے آپ کے ایک 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 کام پر اس طرح خرد ہے اور اس کی لئے دعا دے دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دبل نعمت اعطا فرمائے اگر جب مالدار ہے یا زندار ہے گانی والا ہے یا دولت والا ہے آپ اس کو کہو یہ اللہ اور بھی اس کو دے دے دو اللہ آپ کو دبل دے دے بردن انم الاعماد بالنیان اس کا تعلق جو ہے ولیتوں کے ساتھ یہ حدیث آپ کو معلوم ہے لیکن میں نے جو آت یہ سامنے ایک نکتہ بیان کرنا ہے وہ جو زبردست ہے تو آپ اپنے بھول سے سنیں بہت اہم نکتہ آپ کو بتلا رہا ہے یہ جو حدیث ہے اس میں چند بات ہے اس میں قصہ ہے اور اکثر لوگ کو قصہ معلوم نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں دوسری بات ہر ایک نسمان پر پردر رہنا چاہیے اگر وہ آجی مجرم نہ ہوتا آجی مجرم نہ پر پردر رہنا ہوتا ہے اور نکتہ تین یہ حدیث چھوٹی نے یہ کوت بڑی حدیث ہے انما آمانو بالنیات و انما لی امر امانا را فمن کانا تجیلتو لاللہ ورسولی فجیلتو لاللہ ورسولی و من کانا تجیلتو لی دنیا یوسیقوها او الی امرأتی یلکحوها و فی ہوایتی یتزوجوها فجیلتو لی ماہا جرے لے وہ کمہ خال اب ادیس کی تیلنگی فرم کو اتنی آلے انما آمانو بالنیات اس کے ترجم اور تجریح کی طرف میں نہیں جاتا ہوں قصہ سن لیجئے قرآن ساتھیوں کو یاد ہے نئے ساتھیوں کی ایک آدمی تارب وہ ایک لڑکی پر عاشق تھا اس کی محبت غلط تھی گندی محبت کی زمانے جائے لیے اور وہ اپنے اس لڑکی کے ساتھ باتچی گفشک لگا تھا اندر آجابت پیچھے مبتے تو سائے اندر آجابت دیکھے مبتے تو کوئی اندر آجابت زمانہ جاہلیت میں حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور تخریف لائے تو ان کی آپس میں غلط محبت نور علیت کی کیا ہوا کہ وہ عورت مسلمانوں میں مجھے دیں تو توجہوں سے بیٹھ جاؤ وہ مسلمانوں میں جب وہ مسلمان ہو گئی وہ آدمی مسلمان نہیں ہوئے تھا وہ نیک بن گئی اللہ والی بن گئی غلام سے خوبہ کر دیا تو جب حجرت کا حکم آیا ہمکہ سے مدینہ تو اس نے ارادہ کر دیا کہ میں حجرت کروں اب حجرت کی تیاری شروع ہے کہ اس کے عاشق کو پتہ لگی ہے حضور کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آدمی تھے یہ بات پاک کہ اس رنگی کے پاس معشوبہ پہ پاس آئے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو مجھے چھوڑ کے آپ کھانا جا رہے ہیں میں تو آپ کے بغیر نہیں گئے سکتا تو اس عورت نکا میں مسلمان ہو چکی ہوں اور یہ تعلقات حرام اور گناہ ہے یا نکا ہے یا زنا ہے زنا جاہلیت ہے نکا جستا ہے ہم یہ کام نہیں کرے خطر ہم سب کچھے وہ رنیلت کی اترہشان ہو گیا اس عورت میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں حجرت کرتا ہوں آپ کے ساتھ تو وہ بھی روانہ ہو گئے حجرت کی جب حجرت کی دونوں حضور کے سامنے گئے گئے تو اس آدمی نے پورا قصہ حضور کو سلایا مدینہ منورہ میں آ کر یہ مجھ سے محبت کرتا تھا گنتی محبت تھی میں مسلمان ہو گئی میں نے توبہ کر لیا اب یہ حجرت کر چکا ہے اب کیا پیئے جائے گئے وہ آدمی سما بھی ہو گئی وہ نے بھی بن گیا وہ صحابی بھی بن گیا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا کیا فرمایا اس وقت کہا یہ لمبی حدیث میں نے آپ کو سنا کی لمبی حدیث عربی میں حدیث سنایے کہ آمان کا در مدام نیت اوپر ہے جب آپ حجرت کر رہے تھے اس میں آپ کی نیت اللہ کی نظام نہیں تھی بلکہ آپ کی نیت لڑکی تھی لہذا کوئی کوئی سواب آپ پوری ملا اللہ کیا آپ نے توبت ہے وہ سواب ملے اب جب حضور نے یہ ارشاد فرما گیا تو اس عورت کا کیا نام ہے نام کیا ہے اور اس نام کا کیا نام ہے سوال جواب عورت کا نام امی قیس ہے امی قیس سارے صحابہ کو معلوم ہے تابعین کو معلوم ہے انہیں ہم کو بتایا ہے کہ عورت کونسی ہے لیکن سوالی یہ کہ وہ مرد کون ہے مرد تو جواب یہ کہ مرد کا ذکر بطاروں میں نہیں اس کا کسی کو نام معلوم کی اس کا عقیق ہے مہاجر امی قیس امی قیس کی بہلیت کرنے والا یہ تو ہے لیکن آدمی کون ہے کونسا سوابی ہے سوابہ کو تم معلوم تھا تو تابعین کو کیوں معلوم نہیں اور تب تابعین کو کیوں نہیں بتایا اور ہم کو کیوں پتہ نہیں ہے جواب سب کو معلوم تھا اس زمانے میں لیکن انہیں صحابی پر پر مرد کیوں پر پر لانا لگے اس کی اگلیس صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان پر 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 کرنا لے گا اللہ اس کے گناہوں پر آخرت میں پردہ کامل کرے اس کو جنب میں داخل کرے وہ مسلمان اور جو کسی مسلمان کو ذریب کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی گناہوں سے پردہ ہٹا کے اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا اور جہنم کی طرف اس کی تشکیل ہو جائے گی اگر کوئی آدھی مجرم ہے تو اس کو واضح کرنا ضروری ہے لیکن ایک انسان سے غلط یہ ہو گئی تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں اگر ایک آدمی نیت بن جائے تو قرآن ہی اس کی کوئی غلطی یا گناہ روزانہ اس کے سامنے لاتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کیا آپ اس طرح نہیں کیا تو بس وہ تو ختم ہو گیا تو جو لوگ گناہوں میں غودے لگاتے ہیں تو وہ آدمی کی اس سے غلطی ہو جائے لوگ اس کو رگرتے ہیں پکڑتے ہیں بدنام کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عقل عطا فرمائے اس پر میں نے آپ کو اس دن کے قصر بھی سنایا تھا پھر ٹیم ختموں کی آئندہ آپ کو سنا دوں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہر کام ہم کو صحیح نیت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک پر اچھا گمان نصیب فرمائے اور اپنے اوپر پر گمانی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور مسلمانوں پر پردہ دانے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر داوانے ہم سب کو امید ہوا سب پر میں نے